اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس انڈیس ویڈیو بھیل ڈسکس انڈرنیشنل ریلیشنسی ایس پاس پیپر ٹوزین ٹوینٹی اور پیپر ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا پاس کوئیسن ہے ہاور نیو دی ریالیسٹ انڈ کونسٹرکٹیو اپروٹیز دیفر اوبر دی سٹیڈی او دی سٹیٹ بیویرین دی کانٹمویری انڈرنیشنل پولیٹکس نیو جو ریالیزم ہے اور کونسٹرکٹریزم ہے اس کے نظریات کے دنمیان میں جو موجودہ بین اقوامی سیاست ہے اس میں ریاضی روائے کے مطالعے کے اوپر اسلافی نوٹ لکھنا ہے تو اس میں جو بین اقوامی سیاست کا مطالعہ ہے وہ دو اہم نظریاتی یعنی کہ نیو ریالیزم اور کونسٹرکٹریزم کے اوپر دونوں ریاضی کے جو روائے ہیں موصلے وضعاتیں پیش کرتی ہیں تو اس میں جو نیو ریالیزم ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ جیسے ساخیاتی جو حقیقت پسند ہے یعنی کہ اس کو بھی کہا جاتا ہے سیکچر ریالیزم کہ ایک نظریہ جو بین اقوامی نظام کی ساخت کے اوپر دور دیتا ہے اور اس کے مطابق ریاضیوں کا جو روائے ہے بہت زیادہ طاقت کے تقسیم کے اوپر انحصار کرتا ہے اور اس میں جو اپنے ٹھیک فیچرز ہیں وہ انارکی ہے یعنی نیو ریالیزم اس بات کی اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو بین اقوامی نظام ہے اور اس وہ انارکی کا شکار ہے یعنی کوئی مرزد یا تھاٹی نہیں ہے جو قوانین نافذ کرے لہٰذا ریاضوں کو اپنے دفاع کی فکر خود کرنی پڑتی ہے پاور ڈائنمکس جس طرح سے طاقت کے توازن ہے وہ نیہیت اہمیت رکھتے ہیں ریاستیں اپنے بفاہ اسلامتی کو یقینی بنانے کے لئے زیادہ ترجیہ عمل کرتی ہیں پودگزی جو ریاستی ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور اپنے قوم افادات کو بین اقوام حصول اور اصلافات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں دو مالک میں جو کوئی تنازہ ہو تو نیو ریالیسٹ کے مطابق ہر ریاست زیادہ زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنائے جس کے نتیجے میں مقابلہ اور تسادم پیدا ہوتا ہے سو کنسٹرکٹیزم کو اگر ہم دفاعن کریں تو ایک ایسی ہے یہ نظری ہے جو سماجی دھانچوں کو اور خیالات کے کردار کے اوپر زور دیتا ہے جو کہتا ہے کہ ریاستوں کی چناکس اور مفادات تیش ہوتا نہیں ہیں بلکہ سماجی تعملات کے ذریعے تعمیر کیا جاتے ہیں تو کی فیچرز ہیں اس کے سوشل کنسٹرکٹیزم جو ہے اس میں جو کنسٹرکٹیزم کے مطابق ان اقوام انتعلقات ہیں جیعنی سماجی اصول اجدار اور مختلف کا چناکسوں سے متاثر ہوتے ہیں امپورٹنس آف آئیڈیالز تو ریاستوں کے اقائد اور خیالات ان عمال ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں اس کے اندر جو ایجنسی ہے یعنی نیو ریالزم کے برخلاف جو کنسٹرکٹیزم ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ ریاستوں پر ان چناکس اور مفادات کے ذمعات کے ذریعے خود تشکیل پاتی ہیں اس میں ایک ایسے تنازے میں جو کنسٹرکٹیزم یہ دیکھے گا کہ تاریخی بیانی ثقافتی اور فیکٹرز اور ثقافتی ضلقات کیسے ریاستوں کے روایے ہوتا سوارات سے متاثر کرتے ہیں اور کیو ڈیفرینززن میں دیکھیں اگر ہم انارکی کا نظریہ دیکھیں تو انارکی عیاست روایہ کے اوپر بنیادی پبندے سمجھتا ہے اور اس میں رول آف آئیڈیاز ای نامز ہے جنبال اس کے اندر جو انارکی عیاستی روایہ ہوں اور جائسے انارکی ریاستیں بناتی ہیں ایسے عیاستی نیسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا سامنہ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر جنہیں کہ سٹیٹ بیہیوئر ہے تو ریاستی جو رویہ ہے وہ ریاستی طاقت کے جو کلکولیشن اس کے اوپر مبنی کے ایک جیسے رویہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر نیو اور نیو ریالیزم ہے جو ریاستی جو طاقت ہے طاقت کی کلکولیشن ہے وہ جیسے رویہ بناتے ہیں ریاستی اپنی منصوری سناس اور سماجی سناظر کی بنیاز کے اوپر مصرف اپناتے ہیں ریاستی روائیوں کو سمجھنے کے لئے موسیلر زاویے پیش کرتے ہیں اور جبکہ جو نیو ریالیزم ہے وہ طاقت کے جو ڈائنمیس ہیں اور بقاہ اس کے پر زور دیتا ہے تو جو کنسٹرزم ہے وہ خیالات اصولوں اور سماجی تعملات کے قدار کو احمیہ دیتا ہے اور ان اقلافات کو سمجھنے سے موجود جو بین اقوامی تعلقات ہیں ان کا تجزیہ زیادہ موسطح طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو بین اقوامی قانون کے تناظر میں جو سیلڈیفنس کا تصور اور راہ کے خلاف امریکی طاقت کے استعمال کی قانونی حصیت کیا ہے پری امٹی سیلڈیفنس ان انٹرنیشنل راہ پری امٹی سیلڈیفنس جو ہے وہ بین اقوامی قانون میں ایسا تصور ہے جو کسی ریاستیجی کو یہ اجازہ دیتا ہے جو اسے یقین ہو کہ کوئی حملہ نہ وزیر ہے تو وہ دوسری ریاست کی خلاف طاقت کے استعمال کر سکتی ہے تو اس تصور نے خاص طور پر دوزہ تین میں راہ کے خلاف امریکہ کے طاقت کی استعمال کی حوالے سے بہت زیادہ بحث کو جنم دیا ہے انڈرسٹیننگ پری امٹی سیلڈیفنس پری امٹی یعنی کہ جو سیلڈیفنس ہے وہ جو ظاہر کرتا ہے کہ ملک حملہ ہونے سے پہلے ہی فوجی کروائی کہا سکتا ہے وہ سی بنیاد کے پر حملہ نہ زیر اور پوری ہوتا ہے تو یہ جو متوقع یعنی کہ خود سیلڈیفنس ہے اسے مطلب جو خطرے جاری خطرے کے جواب بھی کیا جاتا ہے لہذا لیگل فریمارک بین اقوامی جو قانون ہے خاصل پر جو اقوام مہتعیدہ کے چارٹر کے تحت ریاستوں کو اس وقت کہتا ہے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے طاقت کی استعمال کی اجازت دی جاتی ہے جب تو مسلح حملہ ہو جائے اس کا بیک راؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو دوزارتین میں امریکہ نے اراک پر حملے کی قیادت کی اور یہ دلیگ دی کہ اراک کے پاس بڑے سطح کے پتبائی پھیلانے والے احتیار ہیں اور ان بلہ کامی سلامتی کے لئے خطرہ ہے تو امریکہ نے اپنے کمات کے جواز کی طور پر سیلف ڈیفنس کا حوالہ دیا امریکی حکومت نے دعویٰ کیا کہ اراک پوری خطرہ ہے کیونکہ اس کے پاس ومڈی ایس اور دیشت گارڈ گروپ سے روابے تھے سو سیکیورٹی تھرڈ جانی کہ اس کے حوالے سے تھے اسلامتی کے مفادات حملے کو امریکی قومی سلامتی کے تھافت اور مستقبل کے حملوں کے روکنے کے لئے ضروری قرار دیا گیا اور کریٹی کل ایبولیشن او لیگیٹی میں سی آرگومنٹس فائلے گیتی سیکیورٹی کونسان حملے کو امریکی مفادات کی سلامتی کی اتحافظ اور مستقبل کے حوالے مستقبل کے حملے کے روکنے کے لئے ضروری کہا گیا عامیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ممکنہ خطرہ سے اپنے آپ اور اپنے اتحادیم کی اتحافظ کا حق حاصل تھا تو چینجنگ تھرڈ لینسکپ ہماریتی جانی کہ وہ جائے کہتے ہیں کہ خطرات کی نویت بدل گئی ہے جس سے جو کچھ سیاک و سباک جو پیس کی دماغت کو زیادہ جائز کرا دیا جا سکتا ہے اب انہوں نے جو آرگومنٹس دیا لگلیکٹی میسیج کیا گیا ایسٹرولیک آف فلیئر دیسنس ان کے پاس واضح سے ثبوت نہیں تھے ناکدین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کسی خوری حضرے کے ثبوت فرام نہیں کہ خاصل پر کوئی ڈبلیو ایم ڈی از کوئی نہیں ملے تنوالیشن آف دا انٹرنیشنل نوم اور اس کے علاوہ بین اقوامی آسولو کی خلاب بہت سے کانونی جو مہرین تھے انہوں نے کہا کہ جی حملا بین اقوامی کانون اور ریاستی خود موساری کے آسولو کی خلاب واضح تھا کیونکہ یہ اقوام مدیدہ کی سلامتی کانسی کی منظوری کے بغیر کیا گیا تھا so the concept of رمتیم سلید سلید رید is complex legal and ethical questions while the US justification is in vision of the راک is a necessary the lack of credible evidience and violation of the international norms cached doubt on the legitimacy of election so this case continues to influence debates on the choose of the international relation so اس طرح سے خود دفاع کا تصور ہے وہ پیچیدہ قانونی اور اخلاقی سوالات کو جنم دیتا ہے امریکہ نے اپنے حملے کو ضروری دفاع اقدمات قرار دیا لیکن کچھ اس کے پاس کوئی بہتر اپنے حملہ کیونکہ اس کے پاس عراقیوں پر حملہ کرنے کے لیے اس نے جو جواز پیش کیا اس کے لیے اس کے پاس شبایت موجود نہیں تھے امریکہ نے عراق پر حملہ سیل ڈیفینس کیا تحت کیا تھا لیکن سیل ڈیفینس کو پروف نہیں کر سکا اس کے ثبوت نہیں دے سکا کہ اسے مختاری کو خطرہ تھا جس کی ویجے سے عراق پر حملہ کیا اس سے اگدمات کی ہے جو قانونی حصیت اس کی پر شغل کو شبایت پیدا ہو جائے تو یہ جو مملہ تھا وہ بین لکھومی تعلقات میں طاقت اس جو استعمال ہے اس کے بارے میں ریبیٹ پر انداز ہوتا رہا سو نیکس مرہ قویسن ہے اگر ملہ ملہ سو انداز اگر 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 ملہ ملہ سیاسی مویشت کو کسی سمجھنے سو رکی بزی سمجھنے سو سو فرق دیتی اگر اگر انداز اگر 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 سیاسی معیشت ہے ایک ایسا ہے یعنی کہ یہ شعبہ ہے یعنی کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل کون بھی ایسا شعبہ ہے جو عالمی سطح کے اوپر سیاسی معیشت کے دمیان تعلق مطالع کرتا ہے اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ سیاسی قوت ہے جو ہیں ابتصادی پولیسیوں کے پر کس طرح سرانداز ہوتی ہیں اور ابتصادی حلال سیاسی پولیسیوں کے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں then main areas of the study trade how countries exchange goods and services and the policies that regulate these of change then finance the role of international financial institutions and capital markets and global economies تو بین اقوامی سیاسی معیشت کے جو اہم اثرات ہے جس میں بین اقوامی سیاسی معیشت اس بات کے پر توجہ دیتی ہے کہ مالک اتصادی اور سیاسی طور پر کیسے دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں تو یہ تجارت مالیات اور ترقی کا مطالع کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اس میں تجارت یہ دیکھتا ہے جو درس میں کہ ممالک اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کیسے کرتی ہے انہیں تبادلات کو منظم کرنے کے لئے جو منظم کرنے والی پالیسیاں کیا ہیں تو اس کے علاوہ جو یہ عالمی معیشت میں بین اقوامی مالیات ایزاروں کو سرمائی کی مارکیٹس کے قدار پر غور کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں اتصادی نمو اور ادم مساوات کے مسائل کا جازہ لیتی ہے ایک 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 دیپینڈنسی ایک ایک دیپینڈنسی سے کیا مراد ہے ایک تسادی جو انحصار ہے یہ کیا ہے تسادی انحصار اس وقت سے پیدا ہوتا ہے جب کوئی ملک اپنے معاشی استعقام اور ترقی کے لئے بڑی حد تک دیرونی ذرائع کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا ہے اور اس سے اکثر جو معاشی کمزوری ہے اور اپنے معاشی دیپینڈنسی کے اوپر میں دھوست کانٹرول پیدا ہوتا ہے سو ہاؤ آئی پی پرموٹس ایک 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 دیپینڈنسی ٹریڈ ڈیپینڈنسی میں قامی سیاسی معاشیت کس طرح ایک تسادی انحصار کو پرموٹ کر دیا ترقیب وزیر ممالک جو ہیں وہ اپسر جو خام مال ہے اس کو برامت کرتے ہیں اور پیار شدہ مسنوات درامت کرتے ہیں تو جس سے تجارتی خسارہ ہوتے ہوتے ہو ترقی جاثر ممالک کے اوپر انحصار بڑھتا ہے پھر فورین انویسمنٹ ممالک جو سرمایہ کاری ہے وہ اس سے معاشیت کو پروگ ملتا ہے لیکن جو بیرونی کمپنیوں کے پر انحصار بھی پیدا کرتی ہے جو اپسر مقامی ضروریات کے بجائے منافق کو ترجیح دیتی ہے اس کے اندر جو ڈیویلپنگ سٹیٹس ہیں وہ اپسر بین افرامت مالیات اداروں سے قرض لیتی ہیں اور قرض کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کی معاشی خود محتاری قرض کرتی ہے اور انہیں قرض دینے کے دینے کی جو پلیسیاں ان کو اپنانے کے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس کے امپلیکیشن کے پر اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جو محدود ترقی ہے وہ اقتصادی انحصار مقامی سنتوں کو پروگ پانے سے روک سکتا ہے جسے ترقی پذیر ریاستوں کے لئے خود مفتا ترقی مشکل ہو جاتی ہے پھر کمزور ہی ہے یعنی بیرونی مارکیس کے اوپر جو نسار ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو عالمی تسادی اتاع چڑھاؤں کے سامنے کمزور بنا دیتا ہے تو انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکونمی examines the complex interactions between politics and economy economies globally it highlights how developing states often become economically dependent on more powerful nations which can handle their growth and autonomy understanding this relationship is crucial for addressing issues of inequality and hosting sustainability development اس طرح سے جو ترقی پذیر جو ریاستے ہیں وہ اتصادی طور پر انسائر کرنے لگتی ہیں اور ان کی ترقی اور خود مختاری میں recover ڈال سکتے ہیں تو اس طرح تعلق و سمجھنا عدم مساوات کے جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے میں اور پائدار ترقی میں فروغ دینے کے لئے ضروری ہے نیکس مرای قویشن پانچالی اکسپس کاری الیڈیویویوی ویانیم ٹرمیم کیسی اکسادی لیبریلیزم جنہی اس کے اندر اکتصادی جو لیبریلیزم ہے اس کو سمجھنا اکتصادی لیبریلیزم جو ہے جنہی کہ اکسادے اور فلسفہ ہے جو ازادمنڈیوں حکومت کی کم سے سے مداخلات اور کھلی مسابقات کی وقلات کہتا ہے تو تیم پیسائز انڈینزیویویل فرییڈ میں کومی ڈیسیجن بلیف دیکھ مارکیس پنکشن بیس وینڈ لیکس جو پریٹ ویڈاوٹ اکسیس ریگلویشن تو یہی جوک سادی فیصلوں میں انفرادی آزادی ہے اور اس اقیدے پر زور دیتا ہے کہ منڈیاں بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں جب انہیں زیادہ قواجہ زواب بیٹھ کے بغیر چلنے دیا جائے فری مارکیٹس یعنی مال اور خدمات کا جتبات ہے وہ بغیر حکومتی بابندیوں کے ہونا چاہیے تاکہ جو بھی قیمتی طلب ہے جا رسد ہے اس کے ذریعے تیک ہے جسے کہ قیمتیں اور اس کے علاوہ فری ٹریڈ ہے یعنی ازاد تجارت ہے ممالک اپس میں ہوگی بغیر کسی تیخ جا رکاوات کے تجارت کرنے چاہیے جو علم اقتصادی ترقی کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں یعنی منیمال گورمنٹ رول جس کے علاوہ جو حکومت کا محدود کردار ہے حکومت کا کردار معیشت میں سرکانین کو نافذ کرنا ہونا چاہیے جاہداد کی حقوق کا تفوز اور منصفانہ مقابلے کو یقینی بنانا ہونا چاہیے انڈویجال فریڈم پیپل انڈ بزنسنسٹوڈ بی پری تو پرسیو دیار اون ایک اکانومی کنٹرس فرسنگ انویشن اینویشن ان افیسینسی افراد اور کاروباری اداروں کو اپنے اکسادی مفادات کو اس کو فالو کرنے کے ازادی ہونے چاہیے جو جیدہ اور کارکاتگی کو بڑھاتی ہے نیو ایمبریولیزم جو نیو ایمبریولیزم ہے تو یہ ایک ایسا طاقت طرح اقوام کے کمزور مالک کے اوپر یعنی کہ برہ راست کنٹرول کی ایک شکل ہے اور برہ راست فوجی طاقت جا سیاسی جو اکمیانی کی بجائے طاقتور اقوام مطاعدہ اقوام اعتصادی ضرائع جیسے تجارت، سرمایہ کاریوں اور قضم کے ذریعے اثر اور سوخ قائم کرتی ہے اقتصادی لبریولیزم جو ہے وہ ترقی پذیر مالک کو اپنے جو منڈیاں ہیں وہ کھولنے اور ازاد اجارت کی پالیسیاں اپنانے کی تغیب دیتا ہے اور اس سے جو طاقت اور مالک ہیں اس کے پر اقتصادی انحصار پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ کمزور مالک و اکثر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اور درامدات ہیں اس کے پر انحصار کرتے ہیں جو انہیں فاجی کنٹول کے لئے حساس بنا دیتی ہے اکسس ٹو مارکیٹس اینڈ ریسوسیز ازاد اجارت کے فروغ کے ذریعے طاقتور اقوام کمزور مالک کے منٹیوں اور وسائل تک رسائی حصل کا سکتی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قدرتی وسائل جا مقامی میند پر اس حصال ہو سکتا ہے جو مضبوط معیشتوں کے لئے فائدہ مانتا ہے جو کمزور معیشتوں کی ترقی پر محدود کر دیتا ہے کنٹرولنگ تھوڈیٹ اینڈ ایڈ جو اقتصادی لبریلزم کے ترقی پر زیر ممالک وہ اپنی ممالک یا بنقوامی اداروں سے تحصل لے سکتے ہیں یا پھر انداد حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو وصول کرنے والے ملک ہیں ان کو اقتصادی صلاحات کے نفاظ کی اوپر یہ مجبور کرتی ہے جو مقروض مفادات کی مطابق ہوتی ہیں اور جس سے کمزور ملک جو مفادات کی مطابق ہوتی ہیں وہ پھر کام ہو جاتی ہے اس طرح سے جو اقتصادی لبریلزم ہے ازاد منڈیوں اور انفراد اقتصادی ازادی کو پرموٹ کرتا ہے لیکن یہ نیو امپریلزم ہے اس کی جانبی لے جا سکتا ہے یعنی جو کھلی معیشتوں کی ترہیب دے کر طاقتور اقوام کو کمزور ملک کے اوپر راست کانٹرول قائم کر سکتی ہیں جو اقتصادی نسار پیزہ کرتی ہیں ان کی ترقیق و صلاحیت کو محدود کر دیتی ہیں سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے ڈیفائن ڈا کونسیپٹ ڈا سیجڈی کلچر ڈا ہائی لائی ڈا میجر ڈیٹرمنیٹس آف پاکستان سیجڈی کلچر انڈرسیننگ سیجڈی کلچر سیجڈی کلچر کیا ہے یعنی جو اس کے اندر جو معاشی لبریلزم ایک ایسا معاشی نظری ہے جو ازاد منڈیوں اور ازاد اجارت اور اس کے علاوہ معاشیت میں جو ہے کم سے کم حکومتی مداخلت کی وقالت کرتا ہے جو فرد کی پسند مقابل ہے اور جو اکیالات پیچ کرتا ہے کہ منڈیوں سے وسائل کی جو مصر تقسیم ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس طرح سے میجر ڈیٹرمنیٹس آف پاکستان سیجڈی کلچر اور لبریلزم کے جو بنیادی اصول ہیں سیجڈی کے جو کلچر ہے وہ اسے مراد یعنی کہ اقائد کو اور اس طرح سے اقدار کو اور جو کسی ملک کی اسلامتی اور دفاعی امور سے متعلق جو نظر اس کو تشکیل دیتے ہیں جو تجربات ہوتی ہیں سیاسی نظریات ہوتی ہیں موجود کے اصولوں کو شامل کرتا ہے جو کسی قوم کے سیجڈی فیصلوں کے پسر اندازات اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو میجر ڈیٹرمنیٹس ہیں پاکستان سیجڈی کلچر کے یعنی سیجڈی کلچر سے مراد وہ اقائد ہیں وہ اقدار ہیں اور یعنی کہ وہ ترضی عمل ہے جو کسی ملک کی اسلامتی کے لیے جو ہے وہ اہم نکتہ نظر دیتا ہے انیس سو سنتالیس میں جو ہے پہندوستان کی ریڈگی اور بار کی تنظار جو ہیں وہ اس کے سیجڈی نکتہ نظر کو واضح طور پر متاثر کرتے ہیں اور اس طرح سے تناظر کی جو یاد ہیں وہ اسلام کی پالیسیوں اور دفاع اقمتی امدیوں کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں دین جیوگرافک الوکیشن ہے اس طرح سے جو پاکستان کی جیوگرافی حصیات ہے جو بھارت افغانستان ایران کے درمیان واقع کرتی ہے اسلام کی اور دفاع کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت کا تقاضی ہے اس طرح سے جو خطے کی حرکیات ہیں خاص طرح پڑو سی ممالکتے تو اس طرح سے جو بھی ان کو خطرات ہیں درپیش خطرات ہیں اس کے سیجری کلچر میں ان کی دار ادا کرتی ہیں دین ملٹری انفلوینس ہے یعنی جو فوجی اثر رسوخ ہے تو فوجی پاکستان کی سیاست اور تلامتی پالیسی میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈومینیم سے رہی ہے اور مسئلہ آفاج جو ہے وہ قومی حکمتی حمل تشکیل دیتی ہے سیجری کلچر کے اوپر گیرہ سے دارتی ہے جس میں فوجی سیاری ہے مضامت ہے اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے پاکستان کی جو جوری آتیار ہیں ان کی درکی اور اس کے سیجری کلچر کا بنیاد یا انسان ہے جو جوری مضامات میں مضامت کے اندر یقین اس کے سلامتی پالیسی کو تشکیل کرتا ہے کیونکہ وہ جوری صلیت کو محتاری استقام کے دہافظ کے لئے لازمی سمجھتا ہے سو ایڈیولوجیکل فیکٹرز ہیں یعنی کہ اس نظریاتی عوامل تو اسلام پاکستان کی چنافت اور سیجری کلچر میں جو ابنوازی کے دار ادا کرتا ہے جہاد کے دصور مسلم برادری کے دفاع کی امید جو ہے وہ اس کی سلامتی پالیسی مفوجی اکمتی ملک کے اوپر بی اثر انداز ہوتی ہے سو ایکسٹینر ریلیشنز پاکستان ریلیشنز ایڈویجر پاوز پارٹیکلر لیڈر جنائٹی سٹیٹ چینہ اس طرح سے جو بیرونی تعلقات ہیں پاکستان کے بڑی طاقت محاصف امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات بھی اس کے سیجری کلچر کے اوپر اثر ڈالتے ہیں پاکستان کا جو تجریف کلچر ہے وہ طریقی تجربہ جو اور اس کے علاوہ بیرونی تعلقات کے مجموعہ سے بنتا ہے دفاع کا جو پہجیدہ علاقہ محول ہے اس کے نقصے نظر کو واضح کرتا ہے ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے بنائے مفادات کو نیو لیپریلیمیزم کے ساتھ جوڑنے کا تصور دیکھیں گے تو اس کے اندر جو اکونمیک لیپریلیمیزم ہے وہ تیسہ معاشی نظری ہے جو ذاتی جارت کو معیشت میں کم سے کم حکومتی داخلت ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس طرح سے جو فارد کی پسند مقابلیں یا خیالات بیٹ کرتا ہے مارکٹس کے جو رسورسز ہیں اس کے محصر تقسیم کے حوالے سے رول پلائے کرتا ہے اور اس کے جو کوئر پرنسپالز ہیں ان میں فری مارکیٹس ہیں جنہیں ازاد تجارت ہے اور جو ایکانومی کلیبریلیزم ہے کھلی منڈیوں کو پرموٹ کرتا ہے جہاں شیعہ اور سرویسیز کو بغیر کسی پہ بندی کی تجارت کی جائے سکتی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے جدت موصلی ہے تو اس سے ترقی کو فروغ ملتا ہے اس کے علاوہ ازاد تجارت ہے تو یہ جو نظری ہے ممالک کے درمیان محصولات اور تجارتی رکافتوں کو کام کرنے کی مقالات کرتا ہے اور اس کے علاوہ ازاد تجارت کو فائدہ منصف مجھتے کیونکہ یہ اقوام کو ان کے مائل شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کی اجازہ دیتا ہے مجموعی دولت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے تو انڈویجیلیزم ایکانومک لیبریلزم سکریسز ایمپورٹنس آف انڈویجیل انٹرپیرنشیپ ایکانومک لیبریلزم پسندی ہے موشی لیبریلزم جو ہے وہ فرد کی کاروباری حقصیت کو سبر کے بزور دیتا ہے کہ افراد کو جو ہے موشی فیصلے کرنے کی ازادی ہونی چاہیے بغیر حکومتی کنٹرول کے نئی ایکانومک لیبریلزم اور نیو اپریلزم کیا ہے نیو اپریلزم کم سب سے پہلے ڈیفائن کریں گے اس سے مراد مطاقتور اقوام کا کمزور اقوام ان کے اوپر بلا واسطہ کنٹرول ہے اور اکثر اقتصادی ذرائع کے ذریعے بجائے برہے راست سیاسی جہاز کے لیے غلط ہے جو اس کے اندر جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں انفلوینس و طاقت کو برکرہ رکھنا شامل ہوتا ہے یا ریلیشنشپ بیٹوین لیبریلزم اور نیو اپریلزم ان کے طرح میں ریلیشنشپ کیا ہے جو سب سے پہلے ایکانومک ایڈیپینڈنس ہے اقتصادی نصار تو جب ترقی بزیر مالک ازاد منڈیوں کی پالیسیزوں کو اپناتے ہیں تو وہ ملکی سرمایہ کاری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کورپوریشنز جو پر انصار کر سکتے ہیں جو نے بیرونی کنٹرول کا جو ہے وہ شکار بھی بنا دیتا ہے سو اس کے اندر جو ہے مارکیٹ اکسیس ہے جنہی کے پاورپول نیشنز جو ہیں وہ ترقی بزیر مالک میں ازاد اقتصادی پالیسیز کو پرمور کر سکتے ہیں تاکہ منڈیوں اور ہوسائل تک رسائیہ اصل کی جا سکتے ہیں اس طرح سے اس ہوسائل ہو سکتا ہے موجود تاکت کے توازن ہے وہ سکتے ہیں اس کو برقے رکھا سکتا ہے اکانوی دنگلی پیوکے لیبیریزم کے لید ٹو دے وایسٹرگ ویلیوز ان پریجنسیس ان وہی کرنیشن essas ایک کلٹرولی لیسم اللی اس طرح سے جو مغربی اگر دریکوں کو کمزور اقوامہ میں پھیلا سکتا ہے جیسے اکثر جو ثقافتی سامرہ جیت ہے اس کی اتشکل کے طرح دیکھا جاتا ہے اور اسے مقامی ثقافت اور معیشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے سو ویلڈی کانٹریز ان اسٹیوشنز میں پروائیڈ لونز آرےڈی دیویلپنگ نیشنز کنڈیشنز اٹیج پرموٹنگ لیبرل ایکونمک ری فارمز دیٹ آلائن ویڈر انٹرسٹ جس کن لیڈی تو سائیکل آف امیر جو ممالک ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں وہ درگی پذیرہ قوام کو قاضی امداد کرام کرتے ہیں جن کے ساتھ اقتصادی اصلاحات کے شرائط شرائط جو ہیں مجھوڑی ہوتی ہیں جو لیبرل اقتصادی پالیسیوں کو پرموٹ کرتی ہیں ان کی مفادات کے مطابق ہوتی ہیں تو اسے اناثار جو ہے ان کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے سائیکل شروع ہو جاتا ہے ایکونمک لیبریلزم پرموٹ سری مارکیٹس ان پریڈ پوستنگ انڈویجیل جو اس طرح سے جو موشی لیبریلزم ہے وہ ازاد مندیوں اور تجارت کو پرموٹ کرتی ہے جو فاردی کی پسند کو مقابلے کو بڑھاتا ہے اس کے بنائے دی مفادات نیو امپریلزم سے جوڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو پاورفل نیشنز ہوتی ہیں وہ اقتصادی پالیسیوں کو کائز ترسال کر کے کمزور ممالک پر اپنا انکوائنس برکرہ رکھ سکتی ہیں تو اس دلالک کو سمجھنا عالم اقتصادی ایڈانیمیس کو طاقت کے دھانچوں کو تجزیہ کرنے کے لئے ضروری ہے سو نیکس ہمارا کوسٹن ہے کریٹیکلی اولیٹ ایڈو پیسپک کی ایڈو پیسپک کی ایڈو پیسپ کی کی ایڈو پیسپک کی ایڈیوٹ کھٹے میں امریکی انفلوئنس کو اور اس کے علاوہ جو اس کی شرکت ہے اس کو بڑھانے کے پر مرکوز ہے تو یہ جو پالیسی ہے یہ مطلب چیلنجز اور مواقعوں کا سامنا کرنے کے لئے ترتیب دی گئی ہے خاص پر پچین کے علمی طاقت کے طور پر جو ہے وہ اس کا جو بڑھتا ہوا ہے یعنی کہ ایک منظر نام ہے سوکی ابجیکٹیف آف دینڈو پیسپک پالیسیز میں سٹریکسن علائنسز آتی ہیں کہ ان اتحاد کو مضبوط کرنا تو امریکہ جاپان اسٹریلیا اور بھارت جنوبی کوریہ جیسے مالک کے ساتھ اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ لکھائی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا ہے اور جمہوری جو بیلیوز ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لئے ایک متعیدہ محاصل تشکیل دینا ہے پرموٹنگ فری ٹریڈ تو اس کے علاوہ جو ازاد تجارت ہے کو پروک دینا ہے جو ہے اندوپیسٹ میں ازاد تجارت سے راستوں کا زور دیتی ہے امریکی امریکہ جو ہے وہ خطے ممالک کے ساتھ اس سسادتہ لوکات کو پروک دینے کا اس کی ارادہ رکھتا ہے تو تاکہ یہ جبری جو اترد عمل اسٹی سسادی جو ہے ریزلینس کریٹ کے جساکے دین انشورنگ سیکیورٹی ہے یعنی کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانا تو اس پلیسی کا اہم اقصد جو ہے وہ سمند سیورٹی اور نیوگیشن کے ازادی کو یقینی بنانا ہے اور اس کے نفاظ سر پاس جنوبی چین کے سمندل سے جیسے متنازہ پانیوں میں تو اس طرح سے جو امریکہ ہے وہ خوجی مشکیں کرتا ہے اور جہاں ریعت کو روکنے کے لئے مضبوط بحری موجود کی برقرار رکھتا ہے جن کریٹیف آف ڈیوئیس انڈو پیسپک پالیسی پر سیکسن آف ڈی کنٹینمنٹ تو اس کے اندر جو امریکہ انڈو پیسپک کا یعنی کہ اگر ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں انڈو پیسپک پالیسی کو چین کے بڑھتے ہوئے اس انڈو پیسپک کو محدود کرنے کی کوشش سمجھتے ہیں اور تو یہ جو پرسپشن ہے یہ تناو کو بھیا سکتا ہے اور دونوں طاقتوں کے دنمیان ایک زیادہ مخلوقانہ تعلق بھی پیدا کر سکتا ہے دین ایکونمک کمپیٹیشن انڈو پیسپک کے کچھ محدود کرنے کے لیے انڈو پیسپک کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اقتصادی اقدامات کرتے ہیں لیکن جو ناکرین ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خیتے میں بنیادی دھانچی کی سرمایہ کاری کے لیے مصدر متبادل جو ہے وہ پیش نہیں کیا نسو ریجنل بھی کچھ اپنے مصدر تعلقات کو برقارا رکھنے کے لیے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ تو جو ناظر توازن برکار رکھنے کے کی ضرورت پیدا کرتا ہے تو یو ایس انڈو پیسیوک جو ایمز ہیں اس کے انڈو پیسیوک پالیسی کا جو اتحاد ہے اس کو مضبوط بنانے میں تجارت کو پرموٹ کرنے میں چاہنا کہ جو اس کا رائز ہے جس کے میں سیجورٹی کو یقینی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو والیٹی سیس تو کاؤنٹر بیلنس چاہنا سیجی جیسے جیسے ہی حالات رکھی کرتے ہیں اس پالیسی کی محصصیت اور اثرات کے اوپر بھی نظر رکھی جائے گی اور تین کے جو توازن اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک متعملی جوہر چنان کو بڑھانے میں اور محاصرے کے تحصر میں بھی اضافہ کا سکتی ہے سو الاسمراق بھارتی سمندر کی جیوگرافی تجری کی اہمیت کیا ہے تو بھارتی سمندر ایک اہم بہری خطہ ہے جو عالمی تجارات سیاست میں ایک اہم کی دائر ادا کرتا ہے اور اس کی جو تجری کی حصیت ہے وہ بڑے معیشتوں اور شپنگ کے راستوں کو جوڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ علاقائی اور عالمی طاقتوں کے لئے ایک مرکزی نکتہ بھی ہے بھارتی سمندر جو ہے وہ دنیا کے کچھ مصروف کرین شپنگ لائنز کا گھار ہے تجارتی راستے ہیں اس میں علمی تجارتیات بڑا حصہ جو اس میں تیل اور اشیاء چفے سے گزرتا ہے تو جو اقتصاد استقام کے لئے بھی ضروری ہے نیچرل ریسورسز ہیں یعنی کودرتی وسائل یہ سمندر کودرتی وسائل جیسے مچھلی مہدنیات سے بھرپور ہے اور ان وسائل تک رسائی جو ہے وہ خطے کے موالے کی معیشتوں کے لئے بھی بہت اہم ہے فوجی امیات بھارتی سمندر ہیں وہ فوجی کروائیوں کے لئے سجری کے طور پر اہم ہے موالک اپنے مفادات کے تحفظ کو اور طاقت کے مظاہرے کے لئے جو ہے وہ اس خطے میں بہری اڈے قائم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ مشکے کرتے ہیں پاکستان میریٹم سیکیورٹی جیو گرافی کل پوزیشن پاکستان کوس لائن دا انڈیان اوشن گیزیٹی دریکٹ ایکسیس تو دیس کریٹکل تیرڈ روز پاکستان کی بہری سیکیورٹی کے بجو اثرات ہیں جیو گرافی ہے یہ سیہتے تو پاکستان کی بھارتی سمندر کے ساتھ جو سائلی پوزیشن ہے اسے ان اہم تجارتی راستوں تک بہت راست رسائی خرام کرتی ہے تو یہ نزدیک جو سیکیورٹی اور بہری سرگرمی آنس کے اوپر کنٹرول کے حوالے سے بھی فرچات پیدا کرتی ہے جو بھارتی سمندر میں بڑھتی ہوئی جہنی قضافی اور بہری خطرات ہیں وہ پاکستان کی شپنگ اور تجارتیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پاکستان کو اپنے پانیوں کی فاضرت کے لیے لکھائی ہو بین اقوامی زیادے قضافی کوششوں میں حصہ لینے کی دلچسپی ہے تو اس کے علاوہ جو اس کا ارجنال ٹینشنز ہے اور اس میں جو اس کا کاؤنٹر پر پرائیو سی ایفرٹس ہیں تو جو ارجنال ٹینشنز کے اندر جو خاصے پر بھارت اور چین کے درمیان پاکستان جو نتیاری تناؤں کا مقام ہے پاکستان کو ان سے نظر کمدنظر سے اپنی بہری مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا اور اس طرح سے جو بہری سمندر اس میں جو بڑھتی بہری خطرات ہیں وہ پاکستان کی شپنگ اور تجارت کے پر سنداز ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے جو پانی ہیں یعنی کہ اپنے پانی کو فاضرت کے لیے ان کے لکھائی بین اقوامی زیادے قوشوں میں حصہ لینا ہوگا اس کے علاوہ جو اس کا اکونمک ڈیپینڈنسی ہے استساجی نصار ہے پاکستان کی محشت سے ہے وہ جب بھارتی اس مندر کے دیجاتے راستوں کے پر انصار کرتی ہے ان بیاسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا اقتصادی ایسا کام اور ترقی کے لیے ضروری ہے پاکستان اس ڈیویلپنگ کی پورٹ ساچ اس گوادر تو انہانسی اس ٹیجی پوزیشن انڈیا انوشن انڈیا انوشن سمندر میں اپنے سیجی حصیت کو بڑھایا جا سکے تو یہ ترقی چیز جارت کو بہتر بنانے اور بحری سیکیورٹی کو ضبورت کرنے کے لیے جا رہی ہے انڈیا انوشن ہورڈ سیکنیفیکنٹ جیو سیکنیفیکنٹ جیو سیکنیفیکنٹ دیو سیکنیفیکنٹ سیکنیفیکنٹ پاکستان اس ریجن پریزنٹس بہت اپرٹینٹیز ایڈ ٹیلنجیز فائی میری ٹرین سیکیورٹی نیسیسٹنگ اپورویکٹیو اپروچ تو سیف گارڈ سینٹراسٹ ایڈا کمپلیکس جیو پیلٹیکل لینسگیپ تو بھارتیز مندر کی دیجاتی راستوں کو دردی وسائل فوجی امیت کے طبق جو ہے وہ نمائی جیو گرافی اس تجزی کے امیت ہے اور پاکستان کے لیے یہ جو خطہ ہے وہ بہری سیکیورٹی کے مواقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتا ہے جس کے لیے اپنے مفادات کے حفظ کے لیے جو ہے وہ ایک حال روئے کی ضرورت ہے